بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل حبیبا کا کچن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی ریسیپی ہونے والی ہے ایت سپیشل اور بہت انٹرسٹنگ شیر خورمے کی ریسیپی کچھ الگ کر کے دکھاؤں گی میں آپ کو اس ریسیپی میں کچھ نیو ٹرائے کریں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجئے گا آپ جلدی سے ریسیپی کی طرف چلتے آپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے دودھ کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملائی کی لیئر ایک اوپر آ چکی ہے تو دودھ اُبل چکا ہے اچھے سے اچھے سے مکس کر لیں گے ساری ملائی مکس کر دیجئے دودھ میں آپ ملائی والا دودھ یوز کریں گے تو وہ بہتر بنے گی ریسیپی اس دودھ سے اگر بغیر مطلب آپ کوئی بھی دودھ یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فل کریم ملک ہی یوز کرنا ہے تو یہاں پہ دودھ کو اچھے سے آپ پہلے بال آنے دیں اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ کے لئے مزید اس کو پکانا ہے جب تک ایک دو بال نہیں آ جاتے نارملی شیر حرما جو ہوتا ہے وہ سوئیوں کا بنتا ہے بٹ میں اس کے اندر کچھ ایسا بھی ایڈ کروں گی جس سے آپ کو ایک ہی ریسیپی میں دو دو ریسیپی کے مزے مل جائیں گے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو دہان سے دیکھنا پڑے گا اور اندر تک ضرور دیکھے گا تو یہاں پہ اب آپ الائچی پاودر یا الائچی کو پیس کے ایڈ کر لیجئے خوشبو کے لئے اور ذائقی کے لئے پانچے الائچیاں ایڈ کر دی میں نے اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب سٹارٹنگ میں میں نے دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھا تھا تو ساتھ ہی میں نے چاول بھی بھگو دیئے تھے آپ دیکھ ستے ہیں آدھا کپ چاول ہے آدھا کپ چاول کوچھے سے پہلے واش کرنا اس کے بعد آپ بھگو کے رکھ دیجئے کوئی بھی چاول یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چاول کا جو پانی ہے سارا پندہ سے بیس من ہو چکے تھے چاول کو بھگوئے ہوئے تو میں نے پانی سارا ڈرین کر دیا ہے اب اس کو بلینڈر میں ایڈ کر کے اور اس کا پیسٹ ریڈی کر دیجئے چاہے تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آسانی سے بلینڈ ہو جائیں سارے چاول تو یہاں پہ چاول کا بلینڈ کر کے میں نے پیسٹ ریڈی کر دی اور وہ سائٹ پہ رکھتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کیا پیسٹ ریڈی کیسے بلینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو جو مکسچر ہم نے ریڈی کیا بلینڈڈ رائز کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ تھک نہیں رکھا آپ چاہے تو تھک بھی رکھ سکتے ہیں بہت بعد میں آپ کو اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنی آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ دوسری لیئر بھی ملائی کی دودھ پہ آ چکی ہے اچھے سے دودھ بلکہ 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 ریڈی ہو چکا ہے تو مزید ایک سے دو منٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے پہلی چیز دودھ میں کیا ایڈ کرنی ہے فلیم کو بلکہ لو کر لی اس کے بعد جو چاول کا مکسچر ریڈی کیا تھا تھوڑا سا پتلا ہی رکھا تھا میں نے کیونکہ میں نے تین سے چار ٹیبل سپون پانی ایڈ کیا تھا اور بلینڈ کیا تھا چاولو کو تو میں نے فلا سارا مکسچر ایک ساتھ اکٹھا ایڈ نہیں کیا فلیم کو لو رکھئے کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم پہ چاولو کا مکسچر یا چاولو کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو بہت تھک ہو جائے گا دودھ اور بہت زیادہ تھک ہونے کی وجہ سے پھر شیر حرما اچھا نہیں بنے گا اب چمچے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو چاول کی جو چھوٹے چھوٹے سے دانے نظر آرہے ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے چاولو کو بلینڈ کرنا ہے بہت زیادہ بڑے بڑے دانے چاولو کے نہیں ہونے چاہیے پکنے میں بھی اس کو ٹائم لگے گا جیسے آپ فیرنی کے لیے چاولو کو بلینڈ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ کو فیرنی ٹائپ چھوٹے چھوٹے دانے چاولو کے ہونے چاہیے ہیں تو اب چاول کا جو ہم نے مکسچر ریڈی کیا تھا وہ بھی میں نے پورا ایڈ نہیں کیا وہ بھی تھوڑا سا بچا کے سائٹ پہ رکھ لیا اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ایڈ کر لیں گے فیلحال دودھ کا کریمی سا ٹیکسچر ہو چکا ہے ہمیں فیلحال ابھی مزید کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی کو جو چاولو کا مکسچر ہم نے ایڈ کیا اسی کو ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے جتنا دودھ پکتا جائے گا اتنا ٹھک ہوتا جائے گا تو فیلحال اب ساتھ ہی ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس آپ اپنے مرضی کے ایڈ کر سکتے ہیں فیلحال شیر ہرمے میں چھوارہ بادام اور پیستہ میں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ سب چیزیں تو نارمالی ایڈ ہوتی ہیں تو میں پھر بھی سجا سے کہہ رہی ہوں گے اگر آپ کے پاس کوئی مطلب آپ اپنی پسند کا بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور پکنے کے لئے اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھتے ہیں پانچ منٹ کے لئے آپ نے اچھے سے پکا لینا ہے اب آپ چاہیں تو فریم کو میڈیم بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو کام ہے وہ جلدی ہو جائے ریسپی یہ بہت ہی آسان ہے ایڈ پہ آپ لوگ کے بہت کام آنے والی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ بعد میں اس کو چل سرف کریں گے تو بہت اچھا فلیور اور بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور اس میں انگریڈینٹس بھی بہت کم یوز ہوں گے صرف تین سے چار انگریڈینٹس ٹیلیں گے اور بہت ہی مزیدار یہ ریسپی بن کے تیار ہو جائے گی اور الگ بھی ہے ویسے نارملی تو شیر ہرمہ جیسے ہم بناتے ہیں ایک کی ریسپی بار بار بنا بنا کے کھاں کے آپ بھی بور ہو چکے ہوں گے تو یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی فیرنی کا مزہ بھی اور شیر ہرمے کا مزہ بھی ایک ساتھ ہی آپ لوگوں کو مل جائے گا تو اب ہم ایک سے دو منٹ کے لئے دوسر کچھے سے پکا لیں گے ابھی تک اگر آپ کو میری یہ نیو اور انٹرسٹنگ شیر ہرمے کی ریسپی پسند آ رہی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے میں نے بہت ساری آپ لوگ کے ساتھ یہ سپیشل میٹی کی ریسپیز ریسنٹ بھی اپلوڈ کی ہیں آپ لوگ وہ بھی ضرور دیکھ لی جگہ اگر آپ نے نہیں دیکھی آپ کو وہ بھی ضرور پسند آئیں گی اور اپنے گھر میں آپ نے ڈرائی کر کے مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینا کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگی تو اب یہاں پر یہ سوئیاں لیا سوئیوں کو پیکٹ میں ہی کرش کر لیجئے تاکہ بعد میں مسکریئیٹ نہ ہو اگر آپ نکال کے پلیٹ میں کرش کریں گے بلکل ایسے میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں آپ باتوں کے مدد سے ایسے کرش کر لیجئے لیکن اس طرح تھوڑا بہت مسکریئیٹ ہو جاتا ہے تو پیکٹ میں ہی کر لیجئے یہ ایک پیکٹ سوئیاں میں نے لیا اچھے سے کرش کر لیا تو یہ ساری سوئیاں میں ایڈ نہیں کری جیسے رائس کا مکسچر جو ہم نے پیس ریڈی کیا تھا وہ بھی سارا نہیں ایڈ کیا بلکل اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پلیٹ میں تھوڑی سوئیاں باقی رہ گئی ہیں اگر ایڈ کرنی ہوئی تو بعد میں کر لیں گے ورنہ آپ واپس اس کو پیکٹ میں ڈال کے سٹور کر لیجئے اچھے سے پیکٹ کر کے واپس رکھ دیجئے بعد میں آپ کے کام آ جائیں گی تو یہاں پہ اب جو سوئیاں ہم نے ایڈ کیا اچھے سے مکس کریں گے پکا لیں گے شیر ہرما جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھک نہیں ہوتا دودھ کو بلکل رائے نہیں کرنا ہوتا اس کے اندر صرف تھوڑی سی اس کی فلو کانسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے میں تھوڑا سا فلو ہونا چاہیے اس میں اب یہاں پہ میں روز واتر اور کیورا ایسنس ایڈ کری ہوں تاکہ خوشبو کے لئے خوشبو بھی کھیر کی شیر ہرمے کی بہت ہی لا جواب ہو جاتی ہے جب آپ یہ دو چیزیں ایڈ کرتے ہیں فلیور بھی بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے اب آپ نے شیر ہرمے کو تب تک پکانا ہے دودھ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ مطلب ہمیں تھک نہیں کرنا سے پانچ دس بھی پکائیں گے تو ہمیں وہ کنسسٹنسی مل جائے گی جو ہمیں شیر ہرمے کیلئے چاہیے اور اب سب کو میری طرف سے دھیر ساری ایڈ مبارک ہو اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اور مجھ سے اپنے ایڈ کی کوئی سپیشل فیورٹ ریسیپی ضرور شیئر کیجئے گا میتھے کے علاوہ ہمیں ایڈ پہ بہت ساری اور بھی ریسیپیز بنانی ہوتی ہیں گوشت وغیرہ کی وہ میں نے اپنے دوسرے چینل انیشا کی ریسیپیز پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں بہت ساری مزیدار اور بہت ہی آسان ریسیپیز تو اس ویڈیو کرنے پہ آپ لازمی جا کے میرا دوسرا چینل بھی دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی وہ ریسیپیز بھی اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے کہ آپ کا سپورٹ اور آپ کا پیار یہ جو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں آپ سے روز نئی اور مزیدار ریسیپیز شیئر کرتی رہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ تھک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جو مکسچر ہم نے باقی رکھا تھا وہ میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ ضرورت نہیں پڑی بہت زیادہ تھک کرنے کی اگر آپ فیرنی بناتے ہیں یا کھیر بناتے ہیں تو اس میں آپ زیادہ ہی ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں وہ تھک ہی چاہیے ہوتی ہے اور ایک اور ضروری بات کہ فیلحال میں نے آپ لوگوں کو چینی ایڈ کرتے ہوئے نہیں دکھایا آپ لوگ سوچ ہوئے ہوگے تو فیلحال آپ اپنے حساب سے چینی ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ دودھ بوائل کرتے ہیں سٹارٹنگ میں تب ہی دودھ میں چینی ایڈ کر لیجئے جتنا آپ کو میٹھا کھانا پسند ہے اس حساب سے میں یہاں پہ شگر ایڈ نہیں کر رہی تھوڑی بہت شگر میں نے دودھ میں آرہی ایڈ کر دی تھی بہت زیادہ نہیں کی تھی کیونکہ ہم نارمل مطلب کم شگر ہی رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ڈائیویٹیز کے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں ان کے لئے آپ شگر ایڈ نہیں کیجئے آپ پہلے نکال لیجئے بعد میں اپنے لئے آپ بعد میں شگر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسان ریسیپی تھی جھٹ پٹ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے کوئی محنت نہیں لگنے والی آپ لوگوں کی زیادہ صرف زیادہ زیادہ پندرہ سے بیس منٹ میں آپ یہ ریسیپی بنا کے تیار کر لیں گے اس کو چل کیجئے اور سرف کیجئے جو بھی کھائے گا وہ آپ کی تاریخ ضرور کرے گا تو بس اتنا ہی ہم نے تھکر ندود بہت زیادہ تھک نہیں کریں گے پھلال ایک دو منٹ کے بعد فریم کو آف کر دیں گے میں نے آپ کو دکھا دیا اس کی کنسسٹنسی بھی سوئیاں بھی اچھے سے پک چکے ہیں اور جو چاول تھے ان کو آل ریڈی آپ نے اسی لئے بھگو کے رکھنا ہے تھا کہ ان کو زیادہ دیر آپ کو پکانا نہیں پڑے تو ہاف کپ چاول اور جو ایک پیکٹ سوئیاں تھیں اس میں سے بھی تھوڑی ہم نے سائٹ پر رکھتی تھی تو اب یہاں پہ شیر حرما ہو چکا ہے بالکل ریڈی ہوئی دیں آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اپنے گھر میں لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسے لگی تو آپ لوگ انجوائی کیجئے اس مزیداری سپیشل ریسیپی کو اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو نیکس مزیداری سپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ